دشمن کا ہاتھ ہمیں ہماری قومی مقاصد سے دور رکھنے اور آپس میں الجھائے رکھنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ مصروف اکار ہے اسلام دشمن قوتوں اور مفاد پرستوں نے ہمیشہ امت کی وحتت و اتحاد میں تفرکہ ڈالنے کے لیے مختلف حربوں سے کام لیا ان حربوں میں سب سے زیادہ مسلکی یا فرقی منافرت کا حربہ زیادہ کامیاب رہا مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پاکستان کے دو ایسے مسائل ہیں جن کی باعث ملک نے بے انتہا کشت و خو دیکھا دشدگردی کی بنیاد انتہا پسندی ہے جس کا ایک مظہر فرقہ واریت ہے جبکہ دوسرے مظہر میں جہاد کے تصور کو مسخ کیا گیا اور خدا کے نام پر بے گناہوں کے قتل کو جائز قرار دے دیا گیا قرآن و حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو بہت سی جگہوں پر فرقہ بندی میں تقسیم ہونے والوں کے حوالے سے آیتیں نازل کی گئی اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی تاقید بھی کی گئی سر ممتہنہ کی آیت نمبر آٹھ میں ہے اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو لڑے نہیں دین کے سلسلے میں اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان کے ساتھ کرو بھلائی اور انصاف کا سلوک بے شک اللہ چاہتا ہے انصاف والوں کو اسلام یہودیوں کافروں اور شرک کرنے والے لوگوں کو بھی تنگ نہ کرنے اور ان کے حقوق کے بارے میں مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے تو پھر کیسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مارنے کو جہاد سمجھتے ہیں دیگر مذاہب یا اقوام کے کچھ لوگ اگر مسلمانوں سے سخت اداوت اور دشمنی بھی رکھتے ہوں تب بھی اسلام نے ان کے ساتھ رواداری کی تعلیم دی ہے انشاد باری طالع ہے بدی کا بدلہ نیکی سے دو پھر جس شخص کے ساتھ تمہاری اداوت ہے وہ تمہارا گرم جوش حامی بن جائے گا اسلام میں زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں لیکن دشمن غیر اسلامی حد کرنے استعمال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے